الحمد للہ رب العالمين بلکل نہ دیں سبر سکر سے گزارہ کریں بیوی کو ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کریں اگر وہ کمزور ہے اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اور شادی کرنے اگر ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں دونوں کو ایک ہی بستر پہ کٹھے سلائے ویسے تو کوئی منع نہیں بیویاں ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نجائز ہے کیونکہ کبھی بھی کسی کی اگر کوئی غیرت جاگ پڑی نا انشاءاللہ رجل سوتے ہوئے مات ڈالیں گا صبح کو لوگ اللہ کی رامہ سے جناتہی اٹھائیں گے کہ شہید نساء عورتوں کا شہید ہو گیا ہے لڑکے جب بالے ہو جاتے ہیں مونچوں میں بال آتے ہیں اور احتلام ہوتا ہے اور زیر ناف بھی بال آ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے پتا جاتے ہیں اب تو حالت تم اپنی فکر کرو بچے کو بالک ہونے کا پتہ پانچ سال کے عمر میں لگ جاتا ہے اب وہ فلمیں دیکھتا ہے تم سے زیادہ بالک ہے یہ پرانے دوانے کی باتیں ہیں کہ شرم سے لڑکیاں جوان ہو جاتی تھی بتاتی نہیں تھی کہ مجھے ہے جایا ہے میں ذہنی طور پر پریشان ہوں آیت القرصی پڑھ کے اور آخری صورتیں جو ہیں تائر زیارت کیلئے کہیں جن دوسرے احرام نہیں باتا ان پر دم ہے یا دوبارہ تائر جا کے ملاقات لیں پھر دم نہیں دینا پڑے گا زکاة میں ہم نئے کپڑے دے دیں اور پیسے رکھیں کوئی مقصد ہے آپ پیسے دیں یا کپڑے دیں کچھ دیں یہ بھئی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے باپ کی دو شادیاں تھی ایک آدمی کی شدمت کی زمین دی تو باہر زمین آپ کے باپ کو دینا خدمت کرنے والے میرے دو بھائی اور میں میری ماں اس میں دوسری شادی والے کچھ نہیں کیا باہر وہ آپ کے والد کو اسے دیئے اب آپ کے والد کا ورسہ سب کو بھی دے گا هایت زمین